تو دوستو یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ انگلینڈ کے لاف ٹیسٹ سیریز کے لیے پاکستانی کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے پی سی بی نے انگلینڈ کے حلاف ملتان میں سات سے یعنی اکتوبر تک ہونے والے پہلے ٹیسٹ کے لیے پندرہ پلیئرز کا اعلان کر دیا ہے سکورٹ کی اناؤنسمنٹ کے بعد ہیڈ کو جیسن گلیسپی کی سجیشن پر سیلیکٹڈ پلیئرز کو چیمپئنس ون ڈے کپ کے پلیئ آف سے ریلیس کر دیا گیا ہے تاکہ انہیں سیریز سے قبر کچھ ارام مل سکے سیلیکٹڈ سکورٹ تیس سبتمبر کو ملتان میں پہنچے گی جہاں ٹریننگ کیم یکم اکتوبر سے سٹارٹ ہوگا پاکستانی ٹیم کی قیادت چان مسود ہی کریں گے جبکہ سوچھکیر وائس کیپٹن ہوں گے تو دوستو اگر ہم سکورٹ پر نظر ڈالتے چلیں تو سکورٹ میں آمیر جمار، عدللہ شفیق، عبرار احمد، بابر آزم، میر حمزہ، محمد حریرہ، محمد رزوان، ایزے وکٹ کیپر، نسیم شاہ، نوان علی، سائم ایوب، سرمان علی آگا، سرفراز احمد، سیکنڈ وکٹ کیپر اور شہین شافریدی شامل ہیں پندرہ ٹیسٹ میچز میں سنتالیس وکٹس لینے والے بائیں ہاتھ کے سپینر نوان علی نے فاس بولر خورم شہزاد کی جگہ ٹیم میں لی ہے خورم شہزاد انجری کی وجہ سے ٹیم میں سلیکٹ نہ ہو سکے تو یہ تھی ہماری سلیکٹڈ سکورٹ فور دا انگلینڈ سیریز یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ کامران غلام ایک دفعہ پھر سلیکشن کمیٹی کی نظر میں نہ آ سکے چیمپئن ونڈے کپ میں آپ تک سب سے زیادہ سکورٹ مرانے والے پلئیر کامران غلام ہی ہیں تو دوستو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ کیا کامران غلام کو سکورٹ کا حصہ ہونا چاہیے تھا تو مزید سپورٹس اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں